دلی سے کٹرا کے بیچ چلائی جانے والے وندے بھارت ٹرین کو گری منتری امیر شاہ آج ہاری جھنڈی دکھاتے ہوئے دیکھے اس ٹرین کے چلنے سے ویشن و دیوی کی آترہ پر جانے والے شرددالوں کو فائدہ ہوگا ٹرین کی بوکنگ سرویس بھی شروع ہو چکی ہے یہ ٹرین عام لوگوں کے لیے پانچ اکتوبر سے شروع ہو جائے گی آج ٹرین میں صرف ادھکاری اور ٹرین سٹاف کٹرا تک لے جائیں گے مگر اس ٹرین کے خاصیت کیا ہے یہ ٹرین کتنے گھنڈے میں پہنچے گی اور اس سے کتنا آسانی ملے گی شرددالوں کو دیکھے ریپورٹ آسٹھا کو ملا وندے ماترم کا ساتھ جائے ماتادی کے ساتھ کہیے وندے بھارت ویشتو دیوی کے بھکتوں کی یاترہ ہوئی سگم ویشتو دیوی کٹرا کے لیے چلے بالی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آج شبھارم ہو گیا کینڈری گھری منتری امیج شاہ نے آج وندے بھارت ایکسپریس کو ہری چھنڈے دیکھائی اس دوران امیج شاہ کی ساتھ ریل منتری پیوش گویل اور کئی منتروں کے ساتھ وندے بھارت ایکسپریس پر موجود تھے حالکہ وندے بھارت ایکسپریس کی ریگولر سیوہ پانچ اکٹوبر سے شروع ہو گیا لیکن اس کے شبھارم کے ساتھ ہی سیٹ کی بوکنگ شروع ہو گئی ہے اس ٹرین کے شروع ہو نی سے یاتروں کا قریب چار گھنٹے کا سمیں بچے گا ادھر وندے بھارت ایکسپریس لانچ کرنے کے بعد گھری منتری امیج شاہ نے کہا کہ ریل منتری پیوش گویل کے نتھتر میں کام کر رہے پورے ریل ویفاق کی سبھی لوگوں کو ریدے سے بہت 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 پتھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جمہو کشمیر کو آج نوراتری کے شب افسر پر ایک بہت بڑا توفہ دینے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ دوزار چودہ میں جب سے نریندر موڈی پردھار منتری بنے تب سے سبھی یاترہ ستھانوں تک سبھی یاتری سکمتہ اور سرطہ سے پہنچ سکے اس کے لئے سرکار نے بہت سی قدم اٹھائی ہے سری پیوش گویل کے نتھتر میں کام کر رہے پورے ریل ویفاق کے سبھی لوگوں کو ردائی سے بہت 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 دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جمہ کسمیر کو آج نوراتری کے شب افسر پر ایک بہت بڑا توفہ دینے کا کام کیا ہے دوزار چودہ سے جب سے نریندر بھائی کی سرکار بنیر موڈی جی پردان منتری بنے سبھی یاترہ ستانوں کو دیش کے ناغریک سرلتہ کے ساتھ سگمتہ کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے وہاں کی یاترہ ان کی سگم اور سرکسی تھو اس کے لئے دھیر سارے قدم اٹھائیں اور آج یہ ہائی سپیڈ ریل وندے بھارت ریل گاڑی ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں جائے گی اس سے ایک نئی شروعات ویشنو دیوی جانے والے یاتروں کی سویدہ کی ہونے جا رہی ہیں امیچہ نے کہا کہ آج ہائی سپیڈ وندے بھارت ریل گاڑی ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں جائے گی اس سے ایک نئی شروعات ویشنو دیوی جانے والے یاتروں کی سویدہ کے لئے ہوگی گوڑ طلب ہے کہ اسی سال 17 فروری کو وندے بھارت ایکسپریس دلی سے وارنسی کے لئے شروع کی گئی تھی پردان منتری موڈی نے ریل بھباک کے سامنے ایک کلپنا رکھی کہ دھیرے دھیرے ہائی سپیڈ ٹرین کا بھارت میں ایک جال بچھایا جائے جس کے بعد اب وندے بھارت کا کٹڑا میں یہ اگلا فیس کہا جا سکتا ہے بتا دے اس ٹرین میں 16 ڈپے ہیں جس میں 14 چیئرکار اور دو ایکزیکیوٹیف کلاس کے ہیں ہر چیئرکار کوچ میں 78 کورسیاں ہیں جس کے تحت ٹرین میں 1130 سوار ہو سکتے ہیں اور اب 5 اکٹوبر سے یہ ٹرین روزانہ دلی سے کٹرہ اور کٹرہ سے نئی دلی کے لئے دوڑے گی وہیں دوری کی بات کی جائے تو وندے بھارت ایکسپریس 8 گھنٹے میں دلی سے کٹرہ پہنچے گی دوسری ٹرینوں میں نئی دلی سے کٹرہ تک کا سفر 12 گھنٹے میں تیکی آ جاتا ہے اس طرح وندے بھارت ٹرین سے 4 گھنٹوں کی بچت ہوگی وہیں کی رائے کی بات کریں تو وندے بھارت ٹرین میں دلی سے کٹرہ کے لئے چیئرکار کلاس میں 1630 روپے جب کہ ایکسکیوٹیف چیئرکار میں 3015 روپے کیرائے ہوگا خیر اس ٹرین کے آنے سے جہاں وقت کی بچت ہوگی وہیں ماتھا کہ بھکتوں کی کیاترہ بھی سگم ہوگی بیورو رپورٹ آر نائی ٹیو موسیقی موسیقی موسیقی